بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو رمضان شریف چل رہے ہیں اور روزیں اتنے محسوس نہیں ہو رہے جتنا ہم سوچ رہے تھے کہ بہت گرمی لگے گی اللہ تعالیٰ صبر دیتا ہے اور روزیں رکھنے کا ثواب بھی کتنا ہے اگر ہم یہی سوچتے رہیں کہ گرمی ہے اور روزیں کیسے رکھیں گے یہ چیز غلط تھی اور یہ چیز تو وہ چیز ہے جس سے ہمیں ہی فائدہ ہوتا ہے ہم سوچتے بہت کچھ ہیں مگر اگر ہم صحیح سوچیں تو ہماری زندگیوں میں بہت سکون والی چیز ہو عبادت کریں اللہ یہ شکر کریں کہ ہم خوش قسمت ہے کہ ہمیں رمضان شریف نصیب ہوا اور روزیں رکھتے رہیں روزوں لوگوں کے کام آتے رہیں اور ہفتے مسکراتے رہیں تو روزیں میں آسانی بھی ہوگی اور دس گناہ ثواب بھی ملتا رہے گا اور کھانا بھی چلتا رہتا ہے کھانا پکتا بھی رہتا ہے بس تھوڑی سی کفائے شواری کی ضرورت ہے اور ٹائم اتنا ویسٹ نہ کریں کچن میں اسی لئے میں نے بہت شورٹ ریسیپیز اور ایسی ریسیپیز رکھے ہیں کہ آپ بنا کے ان کو ایک سے دو دن رکھ بھی سکتے ہیں اور وہ ٹیسٹی بھی ہوں گی اور ڈیفرنٹ بھی ہوں گی آج میں آپ کو سکھا رہی ہوں پن ویل سموسز پن ویل سموسز کیسے ہوتے ہیں آٹا ہم نے گون کے رکھا ہوا ہے کیونکہ اگر میں آٹا گوننا شروع کروں گی تو ٹائم ہمارے پاس اتنا شورٹ ہوتا ہے کہ آگے کی چیزیں رہ جاتی ہیں میں نے جو آٹا گون کے رکھا ہوا ہے اس کو کور کر کے رکھے گا کیونکہ اس پر پاپری جم جاتی ہے اس پر میں نے کیا کیا ایک کپ آپ میدہ لے لیں ایک کپ آٹا لے لیں ایک کپ میدہ ایک کپ آٹا اور اس پر چار ٹیبل سپون سوجی آپ ڈالیں گے اور چار ٹیبل سپون آپ گھی ڈال دیں یا آئل ڈال دیں تھوڑا سا زیرہ اور اجوائن پنچ پنچ آپ ڈال کر کلون جی اور تھنڈے پانی سے یہ آٹا گون کے آپ رکھ لیں اور یہ دیکھیں یہ آٹا اور کیونکہ آٹا اگر میں اسی وقت گون دوں اور اسی وقت بناوں وہ چیز الیسٹسٹی پیدا نہیں ہوتی ہے تو ہم نے یہ آٹا گون کے رکھ لیا ہے اور یہ دیکھیں یہ نہ سٹکی ہے بلکل صحیح سمود آٹا گوندہ ہے اس کے اقارے آپ چاہیں تو پراتھے بھی بن سکتے ہیں اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہوگا پن ویل ساموسس کے لئے وہ میں آپ کو بتاؤں گی فلنگ آپ کا جو دل چاہے آپ کر سکتے ہیں مگر جو میں فلنگ ڈال رہی ہوں اس کے اندر اب آپ کو پتا ہے کہ بچوں کو کیا چیز پسند ہے آپ کے میں نے آلو لیے اور موٹے موٹے ذرا سے زیادہ موٹے بھی نہ ہوں اور زیادہ پتے بھی نہ ہوں یہ میں نے آلو ڈال دیے دروش شریف پڑھ کے اس میں ایک چھٹکی آپ نے کلونجی ڈالنی ہے آدھا چمچ ایک ٹی سپون آپ نے زیرا ڈال دیا اس میں ہرا دھنیا ڈال دیں ایک ٹیبل سپون اور جس کو مرچیں پسند ہیں اچھا کبھی آپ یہ بھی کر سکتے ہیں لال مرچیں چاہیں پسی بھی ڈال دیں کٹی بھی ڈال دیں یا ہری میرچ ڈال دیں میں لال مرچیں بالکل آوائٹ کر رہی ہوں اس میں میں ڈالنی ہوں ہری میرچ اور ان سب چیزوں کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اگر آپ چاہیں آپ کے بچے ان کو پسند ہے آپ اس میں قیمہ اور چیز بھی ڈال سکتے ہیں آلو میں بھی چیز ڈال سکتے ہیں یہ باپ کے اوپر ہے کہ آپ نے کیا چیز بچوں کو پسند ہے گھر والوں کو پسند ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کرا اور اس میں تھوڑا سا یہ ایک انڈا میں نے پھیٹ کے رکھا ہوا ہے اس میں آپ قڑی پتہ بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو زیرہ اور یہ جو ہرا دھنیا ہری میرچ ہے اس کو آپ تھوڑا سا فرائے کر کے سوٹے کر کے ایک چمچ تیل میں اس طرح بھی ڈال سکتے ہیں اب یہ آپ کے اوپر ہے اس کو اچھی طرح سے ہم نے مکس کرنا ہے اور اس کے بعد میں اس میں تیل ڈال دیتی ہوں اور ہم جو چیزیں بنا رہے ہیں جو شیف ہے شیف کوک ویر کے اندر بنا رہے ہیں یہ ہیوی ساوس پینز ہیں اور جب آپ ہیوی ساوس پینز میں کھانا پکاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے اس کا ٹیسٹ بھی برقرار رہتا ہے مزے میں بھی اچھا ہوتا ہے کیونکہ جو ہلکے پینز ہوتے ہیں اس میں کھانا جلدی گرم ہو جاتا ہے پکتا بھی جلدی ہے اور جل بھی جاتا ہے اچھا ہے اس کو میں نے رول کیا آٹھے کو آپ نے اس میں لیا ایک کپ میدہ ایک کپ آٹا چار ٹیبل سپون سوجی اور چار چمچ آپ نے گھی یا تیل کے اس میں ڈال دیئے یہ میں نے اس کو رول کر دیا اور تھنڈے پانی سے آپ نے اس کو گھول دیا یہ دیکھیں اندر سے کتنا سمودھ ہے یہ آٹھا جب بھی آپ لیں اس کو پلیز کور کر کے رکھئے یہ کر کے اس کو آپ نے ہمیشہ چاہے روٹی پکائیں ہمیشہ ان کو ذرا سا پتلا کر لیں تاکہ کنارے زیادہ موٹے نار ہیں تاکہ اب آپ نے اس کو رول کرنا ہے کیونکہ ہم بنا رہے ہیں پن ویل سموساس آلو سے کتنی ساری چیزیں بن سکتی ہیں میدے سے آٹے سے ہر چیز اچھا آٹا گنتے وقت آپ اس میں تھوڑا سا ہرہ دھنیا بھی ڈال سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے جب ہمیں کوکنگ آ جاتی ہے اور ہم روز روز کوکنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بتائیں ورائٹی آف چیزیں ہوتی ہیں اور آپ کا جو دماغ ہے وہ اتنا کام کر رہا ہوتا ہے کہ یہ ہو جائے تو یہ کر لیتے ہیں اس کو آپ نے اچھی طرح سے بہت موٹا بھی نہیں گھن بھیلنا اور بہت پتلا بھی نہیں کرنا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ آپ نے جتنا پتلا کر سکیں اور تیل کو میں ذرا جلا دیتی ہوں تاکہ یہ گرم ہو جائے سلو ہیٹ پہ بہت ہائی ہیٹ مت کریے گا کیونکہ یہ بہت میڈیم اور سلو ہیٹ ہو یہ تو یہ جل جائے گا ہو گیا ایک بریک ہوا لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک میں نے کچھ بھی نہیں کیا صرف یہ بیل کے رکھا ہے کام تو بہت سارے تھے مگر یہ آپ نے کیا کرنا یہ ہم نے آلو لیے پھر نویل سموساز بنا رہے ہیں اگر کوئی موٹا حصہ رہ جائے اس کو آپ نکال دیں کیونکہ پھر وہ ایکوئل ہونا چاہیے سمود یہ آپ نے لے کے اس کو ایک طرف پھیلا لیا ٹھیک ہے اب اس کو آپ نے پن ویل اسے کہتے ہیں جب آپ یہ پن ویل اس طرح موڑتے ہیں یہ آپ نے بنایا اچھا اب ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ میں نے جب رول کر لیا تو یہ کوٹ ہو گیا تو میں یہ کروں گے چھا جب بھی آپ سموسیے کاتیں ہمیشہ ایک چیز کا خیال رکھیں آسانی سے چھوڑی کاٹے گی سوکھے میدے میں چھوڑی کو آپ نے ذرا ڈپ کیا اور یہ میں یہاں سے میدہ ایکسٹرہ جو ہے اس کو میں نکال دوں گی کیونکہ بہت موٹے سموسے ہو جائیں گے پھر زیادہ میدہ کھانا بلکل صحیح نہیں ہے یہ جو اینڈ ہے اس کو میں صرف یہ انگلی سے پریس کریں یہ دیکھیں آپ تاکہ یہ کھلے اس پر آپ پانی لگا کے بھی پریس کر سکتے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اچھا ابھی تو میں آپ کو فوراں بنا کے بتا رہی ہوں مگر جب بھی آپ گھر میں بنائیں پلیز تھوڑی دیر اس کو رول کر کے پلاسٹک ریپ میں یا کسی چیز میں آپ کا جو براؤن پپرہ تھا ریپ کر کے اس کو آپ فریج میں رکھ سکتے ہیں اور اس کو اب ہم کٹتے ہیں یہ دیکھیں اسے کہتے ہیں پن ویل اندر جو یہ گول گول گھوم رہا ہے اس کو پن ویل کہتے ہیں آپ دیکھیں سمودھلی کٹ رہا ہے کیوں کہ اس کو میں میدے سے کوٹ کر یہ آپ نے کٹا اس کو آپ نے کیا کرنا ہے ہاتھ پہ رکھا اور اس کو آپ نے تھوڑا سا پریس کر دیا یہ دیکھیں ہم سمجھتے ہیں سموسے صرف تین کونے والے ہوتے نہیں تین کونے والے نہیں ہوتے یہ آپ نے لیا اس کو اچھی طرح تھوڑا سا کنارے ذرا سے پریس کر لیں تاکہ جب آپ فرائے کریں تو یہ میدہ کچھا نہ رہ جائے اور جب آپ اس کو پلیٹر میں رکھیں تو اس پر تھوڑا سا میدہ چھڑک دیں یہ چیز جو ہے نا یہ تھوڑی سی پتلی کر لیں یہ اور اس کو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آلو تو اس میں سے نکل نکل آئے گا سارا بہار بلکل نہیں نکلے گا اس کا میں بیٹر بناوں گی اور جب بیٹر بنا لوں گی یہ دیکھیں یہ گول ہے نا اس کو آپ نے ہاتھ سے پریس کیا اور کناروں کو ذرا سے دبا لیا یہ آپ نے دیکھ لیا اب اس کا میں بیٹر بناتی ہوں پھر میں باقی جو ہے میں بریک میں اس کو پورا کر لوں گی آپ نے کیا کرنا ہے یہ ہے میدہ اور میدے کو آپ نے لیا اس میں یہ آپ نے میدہ لے لیا اور اس میں آپ نے ڈالنا ہے تھوڑا انڈا جو ہمارے پاس رکھا وا تھا اور انڈے کے ساتھ تھوڑا سا آپ نے لینا ہے پانی تھنڈا پانی لیں تو زیادہ بیتر ہے اس میں تھوڑا سا نمک ڈال رہی ہوں اور اس میں میں ڈال رہی ہوں کلونجی اور اس کو آپ نے مکس کر لینا ہے اس میں کوئی کرمز وغیرہ کچھ نہیں ڈالے گا صرف میدہ اور آپ نے اس میں انڈا لے لیا اور اگر کبھی انڈا نہ ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ صرف میدہ اور پانی بھی کھول سکتے ہیں یہ سمودھ سا بیٹر بنا کے بس یہ دیکھیں سمودھ سا بیٹر بننا چاہیے تیل بھی گرم ہو گیا ہے بہت ہائی ہیٹ نہیں ہونی چاہیے میڈیم سے بھی بہت بہت ہلکی کیونکہ یہ میدہ ہے اور یہ جتنا سلو ہیٹ پہ تلے گا اتنا ہی اچھا تلے گا اب اس کو آپ نے لیا اس کو آپ نے ڈالا بیٹر میں بیٹر کو ڈریپ ڈاون کیا اور آپ نے اس میں پھر آپ نے دوسرا سمودھا لیا ہر روز ایک ہی چیز کھاتے کھاتے تنگ آجتے ہیں گھر والے بچے تو کوشش کریں نئی چیزیں ذرا ٹرائے کریں ہیں وہی چیزیں آپ کے گھر میں ہر چیز موجود ہوگی اور اس کو جو ڈیفرنٹ چٹیاں میں آپ کو روز سکھا رہی ہوں آپ انہی چٹیوں کے ساتھ دہی کے رائتے کے ساتھ اس کو آپ سرف کر سکتے ہیں گارلک سوس کے ساتھ یہ باپ کے اوپر ہے ہائی ہیٹ نہیں ہونی چاہیے پلیز یہ خاص خیال رکھئے گا یہ وہ چیزیں جو سناکس کلاتی ہیں یہ لے کے آپ نے اس کو پریس کیا یہ کناری ذرا زیادہ پریس کر لیں اوکے جب تک میں یہ فرائے کرتی ہوں وہ ہو گیا ہے بریک کا وقت لیتے ہیں چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک یہ دیکھیں میں نے بریک میں تل کے نکال لیے کیونکہ اگر میں رکتی تو یہ جل جاتے ہیں ہمیشہ میڈیم ہیٹ پہ میدہ جس چیز میں ہو بہت سلو ہیٹ پہ تاکہ وہ اچھے خستہ فرائے ہوں اور ان کو ہم پلیٹر میں نکالیں گے ہر چیز کو الگ الگ ہم کیا کرتے ہیں ایک بڑی سی پلیٹ جلدی جلدی سے پکوڑے تلے سموسے تلے اور سب اس میں ہم بھر دیتے ہیں ہر چیز کا ایک الگ طریقہ ہوتا ہے کوئی ایک چٹنی کے ساتھ کوئی چیز کھائی جاتی ہے کوئی دوسری قسم کی چٹنی جو بھی آپ کے پاس چٹنیاں ہوں یہ آپ کو میں دکھا دوں کتنے سلو ہیٹ پہ میں یہ تل رہی ہوں تاکہ یہ اندر تک کچھے نہ رہیں کیونکہ یہ میدہ ہے اور میدے میں اپنے والا کے لیے مسئلہ نہ آؤ اچھا اس کو میں نے کیا کیا ٹیمارٹر کے ساتھ سرجالیا یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے کس طرح ان کو سرف کرنا ہے آپ یہ دیکھیں پن ویلز آپ کو نظر آرہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس طرح آپ اس نے آپ نے سرف کرنا اس کو اور اتنے یہ سرف ہم کریں گے اس کے ساتھ ہی میں آپ کو ایک اچھا سا شیک بتانا بتاتی ہوں جو بہت ہی نیوٹریشیس ہے اور نیوٹریشیس کے ساتھ بہت ہی فائدے مند ہے بچوں کے لیے بڑوں کے لیے اس میں چینی کی ضرورت میرے خاصے آپ کو اس لیے نہیں پڑے گی کیونکہ کھجور آلڑی میٹھی ہوتی ہے دو کلاس آپ بنا لیں اس کے اندر اچھا اس میں چینی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آلڑی کھجور ہے اس کے اندر اور گلاس کو جب آپ شیک رکھی رہے ہیں آپ خجور جو ہے گلاس پر لگا دیں دونوں گلاس پر لگاتی ہیں میں اس میں خجور ڈال دیتی ہوں بیج نکال دیں کیونکہ یہ نہ ہو کہ مشین میں آپ کا بیج جو ہے وہ چلا جائے اور پھر مشین جو ہے وہ خراب ہو جائے چینی کی بلکل ضرورت نہیں ہے اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں زبردست ابھی مجھے ایک دم سے خیال آیا یہ ہم نکال لیتے ہیں کیونکہ یہ جل جائیں گے آپ کلر دیکھیں اچھا گولڈن براؤن آیا ہے اچھا بہت سے بچے ہیں جو وہ نہیں پیتے چھیک ہے اور بہت سے بڑے بھی ایسے ہیں کہ وہ موں میں آ رہی ہے خجور آپ کیا کریں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک دن خجور لے کے اس کے بیج نکال دیں اور ان کو ایک ساسپین لے کر ساری خجور جو ہے نا وہ آپ نے ساسپین میں ڈال دی ٹھیک ہے اور اس کے اندر آپ نے تقریباً ایک کپ پانی ڈال دیا اور آپ نے اس کو چھلکی آنچ پہ چولے پہ رکھا اور اس کو پکایا جب پکا لیں گے آپ تو وہ پوری میش ہو جائے گی اس کو پوری اچھی ذرا میش کر لیں جب وہ میش ہو جائے گی بہت ایک پیورے بن جائے گا بس اس کو بوٹل میں بنا کے رکھیں روزانہ جب آپ شیک بنائیں تو آپ نے دو چار چمچ اس خجور کے پیورے کے ڈال دینے کسی کو نہیں پتا چلے گا کیونکہ جب آپ روزا کھول رہے ہوتے ہیں اور اس وقت جلد بازی میں آپ وہ شیک بھی بنا رہے ہیں یہ سب چیزوں کو چھوڑ کے آپ اس کا پیورے بنائیں اور آپ دیکھئے کہ آپ دعائیں دیں گے کہ یہ اتنا آسان طریقہ ہے کہ جب آپ خجور چٹنی بنائیں تو آپ کا وہ پیورے اس میں بھی کام آجائے گا اور اس کو پہلے میں سجا دوں ذرا کیونکہ جب تک ڈیکوریشن نہیں ہوگی تو اس کا پتہ نہیں جلے گا تھوڑی سی خوبصورتی جو ہے نا اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ یہ پودینہ جو ہے اس کو آپ کھایا کریں یہ صرف سجانے کے لئے نہیں ہے کیونکہ یہ بہت فائدہ من چیزیں صحت کے لئے بسم درائی یہ ہے آپ کا خجور کا شیک اس میں آپ چاہیں تو بادام پیس کے وہ بھی گھر میں رکھ لیں درائی اور اس کو ہم رکھتے ہیں یہاں پر یہ ہم ہٹاتے ہیں یہ ہمارا پلیٹر تیار ہو گیا اس میں آپ چٹنی رکھیں دہی کے ساتھ اس کو آپ نے یہاں سرف کیا خجور آپ یہ رکھی ہوئی ہے اور اس طرح آپ نے سرف کیا یہ اور بھی بن گئے دیکھیں کتنے اچھے بنیں یہ کوئی آلو کے پکوڑے اور یہ وہ نہیں لگ رہے یہ لگ رہا ہے کہ واقعی کوئی سمتنگ ڈیفرنٹ ہے اور جب لوگ کھائیں گے تو تاریر ضرور کریں گے اور اسی پر ایک پودینے کی پتی اس پہ بھی لگا دیں اور ایک اس پہ بھی لگا دیں تو یہ تھی ہماری آج کے ڈش یعنی کہ پن ویل سموسس ان کو ضرور ٹرائے کریے گا اور اس کو اپنے منیو میں شامل کریں کیونکہ روز روز آلو کے پکوڑے اور پالک کے پکوڑے یہی چیزیں بن رہی ہوتی ہیں تو یہ سب کو بہت پسند آئیں گے انشاءاللہ تعالی اور بہت سی ریسیپیز میں آپ کو سکھاؤں گی جو بچے اور بڑے سب کو پسند آئیں پن ویل سموسا میدہ ایک کپ آٹا ایک کپ سو جی چا ٹی بل سپون گھی چا ٹی بل سپون زی را ایک چھوٹکی اجوائن ایک چھوٹکی فیلنگ کے لیے آلو ایک کپ اوبلے ہوئے کلونجی ایک چھوٹکی زی را ایک ٹی سپون حر دھنیا ایک سپون حری ملج تین سے چار اند ایک ادت پھٹا ہوا بیٹر کے لیے میدہ تین سے چار ٹی بل سپون اند ایک پھٹا ہوا تھنڈا پانی تین سے چار ٹی بل سپون نمک ایک چھوٹکی کلونجی ایک چھوٹکی خجور کا شیک دود دو کپ خجور چھے سے آٹ موسیقی